میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیح ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس قدر وسیح ہے اللہ کی رحمت آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث نمبر دو ہزار سات سو باون فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے لیے سو رحمتیں ہیں یعنی اللہ کے پاس رحمت کے سو حصے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رحمت یعنی اپنی رحمت کا ایک حصہ لوگوں کے درمیان نازل فرما دیا یعنی جنات کے درمیان انسانوں کے درمیان چوپائیوں کے درمیان جانور اور مویشیوں کے درمیان اپنی رحمت کا ایک حصہ اتار دیا یہ اسی رحمت کے حصے کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جنات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جانور ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں حتیٰ کہ وحشی جانور وحشی جو پھال کر کھا جانے والے ہوتے ہیں درندے وہ وحشی جانور بھی اسی رحمت کے اثر کی وجہ سے جو اللہ نے رحمت کا ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے جنات انسان بہائیم چوپائیوں درندوں کے درمیان ایک حصہ صرف سو میں سے صرف ایک حصہ اللہ اکبر اندازہ لگانا صرف اس ایک حصے کی وجہ سے وحشی خوفناک خطرناک درندے بھی اپنے بچے پر رحم کرتے ہیں آپ دیکھیں شیر آپ کو چیر پھال کر کھا جائے گا بھیڑیا آپ کو چیر پھال کر کھا جائے گا لیکن اپنی اولاد پر وہ رحم کرے گا اسے چیر پھال کر نہیں کھائے گا جنگل کے دوسرے جانوروں کو چیر پھال کر کھا جائے گا لیکن اپنی اولاد پر رحم کرے گا تو اسی رحمت کے ایک حصے کے اثر کی وجہ سے وحشی درندے اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں صرف ایک حصے کا یہ اثر ہے اور فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ 99 حصے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے رہے ہیں 99 حصے رحمت کے ایک حصہ نازل فرما دیا 99 حصے چھوڑ رکھے ہیں اور 99 حصوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا اس قدر وسیع رحمت ہے اللہ رب العالمین کی اللہ کی رحمت کی اس وسعت کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت نہ پا سکے اللہ کی رحمت کے حصول میں ناکام ہو جائے ایسے عمل نہ کرے کہ جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے اللہ کی رحمت کی اس وسعت کے باوجود اگر کوئی شخص جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے اللہ کی رحمت کی اس وسعت کے باوجود اگر کوئی اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اپنے عقید و عمل کی وجہ سے نہ داخل ہو سکے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اگر ہم اللہ کی اس رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کی وہ رحمت ہمیں حاصل ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آخرت میں اپنی رحمت ہم پر نچھاور فرما دینا اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے احسان سے اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دینا اور جنت میں ہمیں داخل فرما دینا آمین یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن